اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائنہ کیا ہے میرا عادل مناجی جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو سترہ سے یہ جمعہ کے دن کے معنی بیان کی جاتے ہیں حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں اس دن تمام مخلوقات وجود میں اکھٹا ہوئی کہ تکمیل خلق اسی دن ہوئی نیز حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی بھی اسی دن جمع ہوئی جمعہ کے دن اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کی مٹی جمعہ فرماؤ وہ دن جمعہ کا تھا تو آدم علیہ السلام یعنی ہمارے والد اکرامی کی مٹی اسی دن جمعہ ہوئی نیز اس دن میں لوگ جمعہ ہو کر نماز جمعہ ادا کرتے ہیں ان وجو سے اسے جمعہ کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے اہلِ عرب اسے عروبہ کہتے تھے یعنی عرب میں جمعہ کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا پہلے اب اس کو جمعہ ہی کہا جاتا ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کتنے جمعہ ادا فرمائے یہ بھی حضرت مفتی احمد یار خان نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریبا پانچ سو جمعہ پڑے ہیں اسی لیے کہ جمعہ بعد حجرت شروع ہوا جس کے بعد دس سال آپ کی ظاہری زندگی شریف رہی اس عرصے میں جمعہ اتنے ہی ہوتے ہیں تین جمعہ سستی سے چھوڑے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے ہم کو یہ نہیں پتا کہ جمعہ کے دن کے فضائل کتنے ہیں ذرا سنیے کہ جمعہ کے دن کے جتنے فضائل ہیں اتنی وعیدیں بھی حدیث پاک میں نقل کی گئی ہیں حدیث پاک میں نقل ہوا ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جو شخص تین جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے جو شخص تین جمعہ کی نماز سستی کی سبب چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پاوند بنائے اور اپنی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ ان لوگوں کے لئے بہت ہی عبرتناک بات ہے جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں ایک جمعہ کا دن آتا ہے جس میں وہ مسجد کا روح کرتے ہیں اور کوئی نماز بھی وہ غفلت کے باعث چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں یہ حدیث نکل ہوئی ہے کہ جو تین جمعہ کو چھوڑ دے یعنی ایک جمعہ آیا اس نے نماز نہ پڑی دوسرے جمعہ بھی نماز نہ پڑی تیسرے جمعہ بھی نماز نہ پڑی تو اللہ تعالیٰ جمعہ کی سستی کے باعث جو ہے اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جمعہ فرض این ہے اور اس کی فرضیت زہر سے زیادہ تاقیدی ہے اور اس کا منکر یعنی جو اس کا انکار کرے وہ قافر ہے یعنی وہ قفر کا حقدار ہے یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے بہار شریعت سے جلد اول صفحہ نمبر 762 کی ہے اور بہت ہی خوصورت حدیث ہے جمعہ کے دن امامے کی بھی بہت فضیلت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے دن امامی باندھنے والے اوپر درودیں بھیجتے ہیں سبحان اللہ تو لہٰذا دادہ سے زیادہ یہ چاہیے کہ جمعہ کے دن اسلامی بھائی جو ہے وہ امامہ باندھا کریں اگر اسے باندھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں حضرتِ حمید بن عبد الرحمن اپنے والدِ گرامی سے فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخون کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے پیماری نکال کر شفاہ داخل کر دیتا ہے اور صدر شریعہ بدر طریقہ پہارِ شریعت کی یہ حدیث میں آپ کو سنا رہی ہوں جو جمعہ کے روز ناخون ترشوائے اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور تین دن زائد یعنی دس دن تک ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخون ترشوائے تو رحمت آئے گی گناہ جائیں گے ماشاءاللہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ناخون اگر تراشنا ہیں تو جمعہ کا دن اکتیار کر لیں جمعہ کے دن اپنے ناخونوں کو تراشیں رزق میں تنگی کا ایک سبب کیا ہے یہ بھی حدیث جو ہے بہارِ شریعت سے ہے حضرت مولانا محمد عمزد علی آزمی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن ناخون ترشوانہ مستحب ہے ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کریں کہ ناخون کا بڑا ہونا اچھی بات نہیں ہے ناخونوں کا بڑا ہونا تنگی رزق کا سبب ہے زیادہ تر اسلامی بہنوں میں لیڈیز میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ان کے ناخون لمبے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو دیکھئے یہاں بہارِ شریعت میں حدیث نقل کی گئی ہے کہ جس کے ناخون بڑے ہو جاتے ہیں اس کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے سبحان اللہ مصطفیٰ جانِ رحمت شمِ بزمِ ہدایت نوشہِ بزمِ جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انشادِ برحمت بنیاد ہے جب جمعہ کا دن آتا ہے تو مسجد کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرشتے آنے والے کو لکھتے ہیں جو پہلے آئے اس کو پہلے لکھتے ہیں جو جلدی آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک اوٹ صدقہ کرتا ہے اس کے بعد والا اس شخص کی مثل ہے جو مینڈا صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو مرگی صدقہ کرے پھر اس کی مثل ہے جو انڈا صدقہ کرے اور جب امام خطبے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو وہ آمال ناموں کو لپیٹ لیتے ہیں اور فرشتے وہاں بیٹھ کر خطبہ سنتے ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری حدیث ہے مرآت جلد ٹو صفحہ نمبر تین سو پیتس کی حدیث کہ حضرت مفتی احمد یار خان فرماتے ہیں کہ بعض علماء اکرام نے فرمایا کہ ملائکہ جمعہ کی طلوع فجر سے کھڑے ہوتے ہیں بعض کے نزدیک آفتہ چمکنے سے مگر حق یہ ہے کہ سورج دھلنے سے یعنی زہر سے شروع ہوتے ہیں کیونکہ اس وقت سے وقت جمعہ شروع ہوتا ہے معلوم ہوا کہ وہ فرشتے سب آنے والوں کے نام لکھتے ہیں خیال رہے کہ اگر اولاً سو آدمی ایک ساتھ مسجد میں آئے تو وہ بھی اول کہلائے جائیں گے یعنی جمعہ کے دن جو مسجد میں سب سے پہلے جائے گا اس کی فضیلت یہاں بیان کی گئی ہے کہ کتنی زیادہ ہے تو جینکس کو یعنی اسلامی بھائیوں کو چاہیئے کہ جمعہ کے دن سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے جلدی سے جلدی جانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں ان کو اس کا عجر و ثواب زیادہ میں سکیں اللہ تعالیٰ ہمیں جمعہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین